موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام دوست کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اچھا آج ان افراد کے لیے جو کہ خجور بہت زیادہ کھاتے ہیں وہ حضرات ذرا متوجہ ہو یا ایسے افراد جو کہ ہمیشہ نوجوان اور صحت مند رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے میں آج ایک ایسا نسخہ لائیاں ہوں جو کہ انہیں ہمیشہ صحت مند اور نوجوان رکھے گا اچھا ایسے افراد جو کہ روزانہ بقائدگی کے ساتھ خجور کا دھرہ دھر استعمال کرتے ہیں ان کے لیے آج میں جو نسخہ لائیاں ہوں جس سے انہیں جسمانی طور پر فائدہ ہوگا نہ صرف بلکہ وہ ہمیشہ صحت مند اور نوجوان رہیں گے تو سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے ایک دودھ سے بھرا گلاس جو ہے وہ آپ نے لے لینا ہے اور اس میں ساتھ آپ نے جو ہے وہ ایرانی خجور لے لینی ہے اور اسے دودھ میں ڈال لینا ہے اور اس کے علاوہ پانچ آپ نے امریکن بادام کوشش کرنی ہے کہ آپ چھلکے سے بغیر جو بادام ہیں وہ آپ نے لے لینا ہے اگر آپ چھلکے کے ساتھ والا بادام لیتے ہیں تو آپ نے چھلکہ اس کا اتار لینا ہے اور وہ بھی جہنا آپ نے اس کو دودھ کے اندر ڈال لینا ہے تو اس کو آپ نے ساری رات جہنا دودھ کے گلاس کو جب اس میں آپ خجور اور بادام ڈال لیں گے تو اس کو آپ نے ڈھاپ کے رکھ دینا ہے اگر مٹی والا برطن ہے یا مٹی کا گلاس ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے تو جب صبح اڑتے ہی نہار مو اس کا یا تو آپ شیک بنا لیں یا پھر دودھ اور خجور اور بادام کو آپ نہار مو استعمال کریں اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور سب سے بڑھ کر ایسے افراد جو کہ ہمیشہ نوجوان رہنا چاہتے ہیں اس سے انہیں بہت زیادہ تقویت حاصل ہوگی اور وہ اپنی زندگی کو خوش اسلوبی سے گزار سکیں گے تو دوستو اگر آپ کو یہ نسخہ فائدہ دے یا اچھا لگا ہو تو اسے اپنے دوستوں کو بھیجیں اس کو شیئر کریں اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ہے وکار شہروز اس کو آپ سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ جو بیل کا نشان ہے اس کو آپ کلک کریں تاکہ جو بھی میں اپنی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن جب وہ سب سے پہلے آپ کو آئے اور آپ اس کو دیکھ سکیں تینکیو سو مچ اپنا خیال رکھئے گا اور اپنی زندگی کو انجوائے کیجئے اللہ حافظ